موسیقی 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 میں یہ جو ٹرائل بولو یا پھر بول سکتے ہو کہ جو فائنل آپ کا امیلی مینڈیشن تھا وہ سکسیسفل ہوا تھا اور انڈیا کے بہت سارے روٹ میں اس کو لگایا بھی گیا ہے جی ہاں یہ ہم ضرور مان سکتے ہیں کہ ایک ساتھ پورے لگ بھگ ساٹھ پیسٹھ ہزار کلومیٹر کا ٹریک ہے اس پر لگانا سمبھاؤ تو نہیں ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ کچھ کچھ پریورٹیز ان شیطروں کو ضرور دی جانی چاہیے جو اس ایریا سے بلاؤں کرتے ہیں جہاں پر ہم دیش کے وکاس کی جو دھارہ ہیں جہاں سے بہتی ہے ایٹلیس ان شیطروں پر ان کو ضرور لگایا جانا چاہیے تھا قوت سسٹم جب کار یہ کرتا ہے تو یہاں پر دو آپ کو چیزیں سمجھنی ہوں گی ایک تو جو ٹرین کا بھوگی رہتا ہے جیسے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کو سنسر نظر آ رہا ہے دوسرا جو رہتا ہے وہ ریلز پر یعنی کی پٹریوں پر بچھا ہوتا ہے آپ مان کے چلیے کہ اس پرکار سے جو ٹرین آ رہی ہے یہاں پر یہ والی ایک ٹرین ہو گئی اور یہ والی دوسری ٹرین ہو گئی دونوں کے دونوں جو ٹرین ہیں وہ سیم روٹ پر ہے کیونکہ یاد رکھنا کوجھ تب ہی اپلیکی بل ہوگا جب وہ سیم روٹ پر رہ گئے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے لیے دو پرکار کے سنسر سسٹمز کا ہونا آوشک ہے ایک سنسر جو ہے آپ کی ٹرین میں لگا ہوگا اور دوسرا جو سنسر لگے گا ان پٹریوں پر لگا ہوگا یاد رکھے گا کیونکہ پٹریوں پر لگنا بھی آوشک ہے ہے نا پٹریوں پر اس لئے لگنا آوشک ہے کیونکہ دیکھیں اگر آپ بول گئے کہ سر اس کو صرف ٹرین میں لگاتے ہیں پٹری پر نہیں لگاتے ہیں تو سمبھاورہ یہ بھی ہو سکتی اگر آپ نے پٹری پر نہیں لگا کیونکہ ایک سوڈین کا سوال بھی تھا کی سر پٹری پر کیوں لگائے جائے ہیں مطلب سیدھا ٹرین میں لگاتے ہیں پٹری میں لگانے سے کیا فائدہ تو دوست اگر آپ اس کو پٹری پر نہیں لگائیں گے تو دیکھیں یہاں پر ہے دوسری ٹرین مال لیتے ہیں کسی دوسرے ریک پر ہے دوسرے ٹریک پر ہے تو وہاں پر ہوگا یا کہ یہ دونوں جب آپس میں آئیں گی یا ایک دوسرے کے پاس آئیں گی اگر آپ بولو گئے کہ پٹھری پڑھنا رہیں تو ابھی ان کو ایسے لگا کہ دونوں اگر آپس میں سنس کر لیں تو ٹرین تو ویسے بھی رک جائے گی جو کہ نقصان ہے مطلب بھائی جب دونوں ٹرین الگ الگ پٹھری پر ہے الگ ٹریک پر ہے ٹھیک ہے تو روکنے کا کیا مطلب ٹرین کو روکنا تب ہے جب وہ دونوں سیم ٹریک پر ہو ہے نا اس میں دو چیز سمجھے گا ٹرین یا تو ایک دوسرے کی دشا میں آ رہی ہیں یا پھر یہاں پر کھڑی ہے اور کوئی دوسری ٹرین اس کے پیچھے سے آ رہی ہے کیونکہ یہاں پر جو گھٹنا کرم ہوئی اس میں بھی یہ کہا گیا کچھ معاملوں میں یا کچھ ریپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے تو جو ٹرین تھی وہ کھڑی مالگاڑی کے اوپر چڑی کیونکہ میں نے آپ کو تصویری دکھائیں نا آپ سمجھے کہ کس پرکار سے دیکھو انجن کے اوپر یہ چڑ گیا ہے یہ سوری یہ اس بوگی کے اوپر چڑ گیا ہے مطلب یہ آپ کی مالگاڑی کھڑی تھی اور اس کے اوپر جو ہے انجن چڑ گیا ہے مطلب اتنا زیادہ اسپیٹ تھا اور اتنا بھائیانک تھا جس کے آپ کلپنا بھی نہیں کر سکتے تو واپس آتے ہیں ہم لوگ کوج پر جہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ بھائی یہ جو بوگیاں یہ آپ کے جو ٹرین رہیں گے اس پر بھی لگایا جانا ہے سسٹم یعنی کہ اس پر بھی سنسر لگا رہے گا اور ساتھ ہی ساتھ اس پٹری پر اب کیا ہوگا اگر ایک ہی روٹ پر مال لیجیے جیسے اس پرکار کی یہاں پر آپ کو استدھیاں نظر آنگی حالکہ اتنا پاس نہیں ہوتا کافی ڈسٹینس ہوتا ہے ان کے بیچ لگ بھاگ آٹھ سے دس کلیونٹر کے آس پاس تو جب ان دونوں آپس میں ایک ہی ٹریک پر یعنی کہ ایک ہی پٹری پر جب دو ٹرینے رہیں گے تو اس میں کچھ ایسا سسٹم لگا رہے گا جس کو ہم لوگ سینسر کی روپ میں جانتے ہیں جیسے میں نے یہاں پر آپ کو دکھایا ہے آلڈی تو یہ سینسر ایکٹی ہو جائے گا اور آٹومیٹکلی جو ٹرین کا جو بریک رہتا ہے یا بریکنگ سسٹم ہوگا یا بریکنگ انجن ہوگا وہ آٹومیٹکلی لگنا شروع ہو جائے گا مطلب ڈرائیور کو کیونکہ دیکھویا ڈرائیور جو سسٹم ہے تو اس کے بینا جانکاری کیا ہو جائے گا آٹومیٹکلی یہ سٹاپ ہوگا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ کاروں میں بھی سینسر آتے ہیں گاڑیا جو رہتے ہیں سینس کر کے کچھ سمیں تک روک جاتے ہیں پھر جب آپ ریورس لے رہے ہوتے تو اس میں بھی سینسر رہتا ہے تو وہ سینسر سینس کو کیا کرے گا سینس کرے گا یہ دیکھے گا کہ کئی سامنے میں کوئی دوسری ٹرین تو نہیں ہے چاہے وہ ٹرین میں ڈسٹینس پہ یادی ان کو لگے گا کہ یہ والی جو ٹرین ہے جو پیچھے سے ہے وہ کافی زالہ سپڑ میں ہے اور سامنے جو ٹرین کھڑی ہے اسے جا کے ٹکرا سکتی ہے یادی اس کو ایسا لگتا ہے تو توراً وہ سینسر ایکٹیو ہوگا اور ایکٹیو ہونے کے بعد وہ جو ٹرین ہے وہ دھیرے 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 کیا ہو جائے گا سٹاپ ہو جائے گا ٹھیک ہے سمیلرلی اگر یہ ٹرین اگر دھیرے دھیرے کیا ہوگا وہاں پر وہ سٹاپ ہوگا تو اس پرکار سے جو کواس سسٹم ہے وہ ورک کرتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں پر کواس سسٹم ہوتا تو شاید کچھ حد تک جو ہے یا کچھ حد تک جو ڈیتھ ریٹ ہے اس کو ٹالا جا سکتا تھا آپ کی کیا رہا ہے آپ کا کیا ویچار ہے آپ کا کیا ماننے اس پر آپ اپنے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے اور ملیں گے ہم کچھ اور ایسے خبروں کے ساتھ تب تک آپ بنے رہے ہمارے ساتھ یعنی کی کومپیٹیشن کمیونٹی کے ساتھ thank you so much جہد اگر آپ چاہتے ہیں اپنے کیریئر کو ایک نئی دشا دینا اور سنہرے بھوشے کو ساکار کرنا تو جڑیے کومپیٹیشن کمیونٹی کے ساتھ آج ہی ہمارے ویب سائٹ کے کیریئر پیچ پر وزٹ کریں اتوہ ڈسکرپشن باکس پر دیئے گئے لنک پر ہمیشہ آپ کے ساتھ ٹیم کوکو